محسوس حضرین جس وقت انسان کی موت بلکل قریب ہو کمزور پڑ چکا ہو اس کے بدن کے آزا کمزور پڑ چکے ہو اس کا حافظہ اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پیر کام کرنے کے قابل نہ رہ پائے ہوں ایسے حالتوں میں اللہ تعالی بندوں کی حفاظت کرتا ہے يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ کہ اللہ تعالی قول ثابت کے ذریعے کلمہ شہادت کے ذریعے نیکیوں کے ذریعے جو اس نے اپنی زندگی میں کی ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور مرتے وقت سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ان کی حفاظت کرتا ہے کن لوگوں کی جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کلمہ طیبہ پر نیکیوں پر اور اللہ کے رازی کرنے والے کاموں پر گزاری ہوں وَإِذُلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ایسے حالات میں ایسے نازک موقعوں پر اللہ تعالی ظالموں کو بہکا دیتا ہے بھڑکا دیتا ہے بھٹکا دیتا ہے راستے سے ہٹا دیتا ہے تو ایسے حالات میں موت کے قریب انسان کو نیکیوں کی توفیق نصیب ہو جائے اللہ تعالی کا خاص فضل و کرم ہے جو کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالی چاہتا ہے تو کر دیتا ہے حُدیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ختم لہو بصیام دخل الجنہ کہ جس کسی کا انتقال روزہ رہتے ہوئے ہو جائے وہ جنت میں چلا گیا من ختم لہو بیتعام المساکین جو کوئی آدمی مسکینوں کو کھلاتے ہوئے مر جائے جنت میں چلا جائے گا من ختم لہو بقول لا الہ الا اللہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مر جائے دخل الجنہ جنت میں چلا جائے گا تو جس کسی کو اللہ تعالی نیکی پر توفیق دے دے اس کے ساتھ بھلائی کی امید یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں تو انسان کسی بھلے کام کو معمولی نہ سمجھے بھلے کام کرنے کی کوشش کرے نیکیوں کی کوشش کرے ہو سکتا ہے وہی اس کا آخری عمل ہو اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے اور محسوس حاضرین نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم دعویت کرتی ہیں کہ ایک بچے کو لائے گیا انساری بچہ تھا جنازے کی نماز کے لئے حضرت آئیشہ نے کہا کہ توبہ لہذا اس کے لئے تو بڑی خیر کی بات ہے اس کے لئے بڑا اچھا انجام ہے تو جنت کی ایک چڑیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ آوہ غیر ذالک آئیشہ آئیشہ اس کے علاوہ بھی تو سکتا ہے جنت کے علاوہ جہنم بھی تو ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے عثمان بن مذہون رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی کے داماد تھے بیمار ہو گئے ان کی بڑی تیمار داری ہوئی یہاں تک کہ اسی میں انتقال ہو گیا تو ام العلا نے کہا ان کے انتقال کے بعد رحمت اللہ علیہ کا عب السائب عب السائب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں فشہادتِ علیہ کا لقد اکرمک اللہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ نے آپ کی بڑی تقریم کی ہے اللہ نے بڑی آپ کی مہمان نوازی کی اللہ نے بڑی عزتیں آپ کو دی ہیں جیسے یہ کلمہ نبی کریم علیہ السلام نے سنا کہ میں گواہ ہوں کہ اللہ نے آپ کی عزت افضائی کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فوری کہا تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ نے ان کی عزت کی ہے اللہ نے ان کو مقام دیا ہے یہ تمہیں کس نے بتایا یہ تمہیں کس نے بتایا اگرشہ کہ ان کا حسن خاتمہ ہو اگرشہ کہ وہ خیر پر مرے ہو اگرشہ کہ خیر پر ان کا انتقال ہوا ہو نیکی کی حالت میں وہ مرے ہو اما ہوا فقط جاہو اليقین ان کو یقین تو آ چکا ان کی موت تو آ چکے یہ تو ہم جانتے ہیں اور کہنے لگے کہ واللہ انی لارجو لہو الخیر خاتمہ جس کا حسن عمل پر ہو ہم اس سے خیر کی امید تو ضرور رکھیں گے اللہ سے امید رکھیں گے کہ اس کا خیر کا خاتمہ ہوا ہوگا اس کا بھلا خاتمہ ہوا ہوگا پھر اللہ کے ربی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے مجھے نہیں بتا کہ میری موت کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے محسوس حضرین یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کی ان دو حدیثوں کے ذریعے جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حسن خاتمہ ہو جائے الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے حسن عمل پر کسی کا انتقال ہو جانا اس کی خیر کی علامت ہے لیکن ہم اس کے تعلق سے بڑی بڑی باتیں کہیں بڑی بڑی باتیں بولیں جنتی ہونے کی سٹیفیکٹ دے دیں مغفرت کی باتیں کہنے لگیں جنت میں لے جا کر کے اتار دیں جنتی ہوروں میں چھوڑ دیں جنتی بازاروں میں داخل کر دیں یہ اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے خیر کی امید کی جائے گی بھلائی کی امید کی جائے گی اللہ سے دعا کی جائے گی اللہ پر یقین رکھا جائے گا کہ ان کا حسن خاتمہ ضرور ہوا ہے لیکن حسن خاتمہ کو دیکھ کر کے ہم ان کے جنتی ہونے کا ہم ان کے جنتی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھیں ان کے گناہوں کی مغفرت کا دعویٰ کر بیٹھیں اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں اپنے عثمان بن مذون دامات کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ ان کا انتقال خیر پہ ہوا بھلائی پہ ہوا لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سے امید ہے کہ یہ حسن خاتمہ ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی اور بات نہیں کہی جا سکتی تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں کسی کے حسن خاتمے کو دیکھ کر کے بڑے بڑے دعوے کر دیے جاتے ہیں اور خریب میں پڑو سے ملک کے ایک عالم کا انتقال ہوا بڑے ہی اچھی موت ہے اللہ سے امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حسن خاتمے کو قبول فرمائے جنت میں ان کا داخلہ نصیب فرمائے خطاب کرتے ہوئے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ کی فضیرتیں بیان کرتے ہوئے صحابہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے سٹیج پر مایکرو فون کے سامنے ان کا اتقال ہوتا ہے پورے بھرے مجمع میں ہم ان سے حسن خاتمے کی امید کریں گے دعا کریں گے کہ اللہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرے لیکن یہ کہیں کہ یہ بڑی اچھی موت ہے سیدھے جنت لے گئی جنت چلے گئے جنت کی کیاریوں میں ہیں فلاہ ہیں گناہوں کی مغفرت ہو گئی اس قسم کے دعوے کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے اور ایسے ہی ہمارے اپنے گھروں میں کسی کا لا الہ اللہ پر انتقال ہو یا کسی کی پیشانی کے پسینے کے ساتھ انتقال ہو یا کسی نیکی پر انتقال ہو تو ہاں امید ضرور کریں لیکن کسی قسم کے دعوے کرنا مناسب نہیں ہے جنت ہی ہونے کے دعوے مغفرت ہو جانے کے دعوے اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے معذر صادرین ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ہر صبح و شام ہمیشہ ہر وقت اللہ سے حسن خاتمہ مانگتے رہیں سوئے خاتمہ سے پناہ طلب کریں سوئے خاتمہ انسان کے لئے سب سے بڑی بدنصیبی ہے جو اس کے گناہ اس کا آر بن جاتے ہیں حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہیاتا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیں اپنی زندگی میں شریعت متحرہ کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سوئے خاتمہ سے محفوظ رکھے رب زلجلال ہم میں سے جس کو موت دے اللہ تعالیٰ اس نے خاتمہ نصیب فرمائے نیکیوں پر ہماری روح قبض ہو نیکی کے کام کرتے ہوئے نیکی کی بات کہتے ہوئے نیکیوں کے عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے